بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل لیکھ رہے ہیں پوزیٹیو ریزلٹ لینے کے بعد اور ملنے کے بعد ہی آپ کے سامنے میں پوزیٹیو لسٹ رکھنے والا ہوں اور وہ بھی تمام کے تمام اوفیشل ویب سائٹ سے ڈینمارک کی بات کریں گے ہم لوگ اور اس ڈینمارک کے اندر جو ہے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے تو میں تمام چیزیں کو بریف کرنے جا رہا ہوں لیکن اوفیشل ویب سائٹ سے آپ اس کو وہاں پر جا کے دیکھ سکتے ہیں ویب سائٹ کے لنک بھی دوں گا لنک جو ہے ڈسکرپشن کے اندر بھی ہوتے ہیں اور فرسٹ کمنٹ کے اندر بھی ہوتے ہیں اس کے بعد وجود آپ مانگتے ہیں تو یہ میرے لیے سرپرائزنگ ہوتا ہے میں لسٹ آپ میرا پہلا میسج دیکھ لیا کریں یا پھر ڈسکرپشن باکس چیک کر لیا کریں اچھا یہاں پر ایک سوال کا میں پھر ریپلائے کر دوں اور وہ یہ ہے کہ اس سال اب تک ہم نے اٹھارہ آفیس کھولے ہیں ٹرابل ایجنسی کے لائسنس کے حوالے سے پنجاب کے اندر اور سندھ کے اندر یہ دو جگہوں کے اندر ہمارے اٹھارہ آفیس کھولے ہیں اٹھارہ میں جو ہے پندرہ کھل چکے ہیں لائسنس نمبر ایشو ہو چکے ہیں لیکن تین جو ہیں وہ پائپ لائن کے اندر وہ کبھی بھی ہو جائیں گے یہ ہم نے اپنے لئے نہیں کھولے یہ آپ لوگوں کو ہماری سرویس گئی ہے جن لوگوں کو میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو یہ بزنس میں آنا ہے اس انڈسٹری میں آنا ہے تو وہ ٹریننگ لیں پہلے ٹھیک ہے اور وہ جو کورس آپ کو میں نے انفارم کیا تھا کہ ہمارا کورس ہوتا ہے ٹرابل انٹورزم کا تو ایر ٹیٹنگ انٹیاریم انٹورزم کا وہ کر لیں تاکہ آپ کو نولیج ہو اس کے بعد ہماری ٹیم آپ کو سپورٹ کرتی رہتی ہے اگر آپ کو کوئی بھی سپورٹ چاہیے کیونکہ آپ کو میں کلیر با بتاؤں سچی بات آپ لوگوں سے کوئی پردہ نہیں ہے کہ اس ملک پاکستان کے اندر ہم لوگ جہاں سن رہے ہیں کہ حالات ایسی ہو گئے حالات ویسے ہو گئے آپ کو میں راز کی بابتاروں کو نہیں بتائیں گے ہمارے بزنس کے اوپر ایفیکٹ نہیں ہوا ہے اور ہمارا بزنس جو ہے وہ کرونا کے بعد کھل چکا ہے پروپرلی کھل چکا ہے تمام کی تمام ائرلائنز ایکٹیو ہیں نئی ائرلائنز الٹی آگئی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنہ ائر کتنی ہی اور نئی ائرلائنز آگئی ہیں تو بزنس موجود ہے اس کا مطلب ہے اور نئی نئی فلائٹس کھل رہی ہیں پی آئی گوادر وہ کہاں کہاں سکردو چلا گیا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آن ہو رہی ہیں دومیسٹک انٹرنیشنل یہ تمام کے تمام آپ کے کلائنٹ ہیں کام بہت ہے کام بہت کام ہے اور لوگ کر رہے ہیں اس کو انجوئے کر رہے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کرونا کے بعد کرونا میں نہیں تھا کام لیکن اب جو ہے بہت تیزے سے ہو رہا ہے تو آپ لوگ ٹریننگ لیجئے آن لائن ٹریننگ آپ پہنیل کر سکتے ہیں پاکستان میں اگر آپ ہیں کہیں پر بھی یو اے میں آپ ہیں یو اے میں یا پاکستان میں یا کہیں پر بھی آپ ہوں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے یا سویدرب میں یا جہاں پر بھی آپ ہیں آن لائن ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے جس کے بس انٹرنیٹ ہے وہ کر سکتا ہے کیجئے اور جو ہماری سپورٹ ہوگی ہم تمام لوگوں سے پرامیس ہی کرتے ہیں ہمیشہ اور ہماری شوق بھی ہے آپس کی بات ہے کہ اپنا کام کرو یا اگر آپ کوئی آپ کام کر رہے ہو کوئی آپ کو بس جگہ ہے تو آپ اپنا کام شروع کرو امید کرتا ہوں کہ آپ کو فائدہ ہوگا میں کبھی کوشش کروں گا کہ میں آپ لوگوں کو آپ کے شہروں میں جا کے مل کے ہوں بریف کروں کہ کیسے آپ یہ تمام کام کریں گے میرا ایک ٹور ہوگا انشاءاللہ میں اسلام آباد اسلام آباد کراچی اور لہور اور اب کی بار پشابر کوئی بھی ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں اور جو مجھ سے ایڈ ہو سکے اور سب میرے اپنے ہیں کوئی وہ نہ کرے شکایت نہ کرے سب میرے اپنے ہیں سب سے مجھے برابر پیار ہے پورا پاکستان میرا ہے سمپل سی بات یہ ہے تو ڈینمارک میں ہمارا میں نے کہا پوزیٹیو ریزلٹ آیا ہے اس لیے میں آپ کو پوزیٹیو لسٹ کی طرف لے کے جا رہا ہوں that is a very big news اور میری سمجھ سے ایک چیز بہار ہے کہ جتنے حالات پاکستان کی جیسے بھی ہو رہے ہیں جو بھی ہو رہا ہے لیکن پاکستان کو جو رسپونس آ رہا ہے پاکستان کے اندر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری ویزی بند ہو جاتے سب تمام کے تمام کام لیکن یہ بڑھ گیا ہے اور جہاں ہم سو ویزے ڈالتے تھے اور سکسٹی یا ففٹی پرسنٹ آتا تھا اب وہ نائنٹی پرسنٹ کو ٹچ کر رہا ہے ہمارا ریشو یہ عجیب غریب بات ہے بارہ حال یہ ہے یہ افیکٹ ہے اور یہ صرف میرے لیے نہیں ہے یہ سب کے لیے ہے جو بھی کام کر رہا ہے وہ دبا کے کام کر رہا ہے دبا کے کام ہو رہا ہے آپ اس کی بات یہ ہے تو آپ لوگ بھی اس میں آئیے ڈینمارک کے لیے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں نیو نیو ٹو ڈینمارک بہت بڑی آفر ہے The Positive List اس میں یہ ہو رہا ہے کہ ڈینمارک کے اندر جوبز جو ہیں وہ بہت شاندار طریقے سے کھولی گئی ہیں اور ایک ٹائم سے کھولی گئی ہیں اس سال تو چل رہی ہیں جنوری سے چل رہی ہیں آگے بھی چلیں گی یہ اس میں Choose between The Positive List For People With A Higher Education And Skilled Worker میں نے آپ سے میشہ دو باتوں کی ہیں ایک آپ سے میں نے کہا ہے کہ Skilled Worker ہونا چاہیے یا پھر آپ کے پاس تعلیم اچھی ہونی چاہیے اچھی تعلیم ہونی چاہیے تو اس کو اگر آپ کھولتے ہیں یہ دیکھئے آپ نے کھولا اس کو تو آپ دیکھئے کہ یہاں پر آپ کو بس آپشن آتا ہے کہ Need to know What is The Positive List For People With A Higher Education اس کا مطلب کیا ہے مطلب خود پڑھ لی جائے گا Is my job On The Positive List For People With A Higher Education کیا میری job مل جائے گی اگر میں educated ہوں مطلب آپ graduate ہیں یا جو بھی ہیں میں اگر یا masters ہیں تو میری job مل جائے گی تو What are the condition What are the What are my rights میرے rights کیا ہوں گے If I am granted a permit وغیرہ وغیرہ یہ سب باتیں خود پڑھ لینا میں آپ کو لے آتا ہوں یہاں پر second option کے اندر جہاں لکھتے ہیں کہ Is my option On The Positive List کیا میری option مل جائے گی The Positive List کے اندر تو بھائی دیکھ لو Manager in Field Production and Service Manager in Social Field Hospitality Again یہی کورس آ گیا Travel and Ticket in Tourism کا اگر یہ کام آپ کو آتا ہے تو اگر آپ اپنا آفس نہیں کھول رہے اور آپ کسی Travel Agency میں کام کر رہے ہو یا کسی Hotel میں کام کر رہے ہو تو Hospitality کی Field موجود ہے Retail کی موجود ہے Other Services Managers موجود ہیں Neutral Science Natural Science وہ موجود ہے اور اس کے علاوہ Health Care موجود ہے Teaching and Educational Staff چاہیے Economist چاہیے Administration چاہیے Information and Communication Technology چاہیے Lawyer چاہیے جی اور Social Science and Culture چاہیے Technician چاہیے Work in Science Engineering and Shipping and Aviation Technicians and Assistant in Health Care چاہیے اس کے علاوہ آپ مزید بھی دیکھ پائیں گے اور The Dutch Agency for International Recruitment and integration SIRI یہ اس کے اندر Responsible Agency ہے جو یہ کام کر کے آپ کو پورا دے گی and they are very much interested میری ان سے بات ہوئی ہے and they are very much اچھا how to apply کہ پہلے میں ایک step پیچھے لے جاؤں اور میں آپ دکھا دوں اگر آپ skilled worker ہیں تو یہ دیکھئے What is a positive list again وہی بات ہیں second number پہ آتے ہیں یہ دیکھئے گا آپ پڑھے رکھے نہیں ہے آپ کی تعلیم نہیں ہے کوئی بات نہیں اس میں بھی آپ کے پاس سے تمام options موجود ہیں journal and secretary clerk آپ ہو سکتے ہیں office and customer service clerk ہونے چاہئے personal service worker ہونے سکتے ہیں sales worker ہو سکتے ہیں excluding agent worker personal care worker بلا 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 market oriented اور handcraft painting electronic electronic کے لوگ وغیرہ 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 food processing والے کام اس میں بھی تمام چیزیں آ رہی ہیں تو یہ تمام چیزیں ہیں how to apply بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ کسے کام ہوگا تو بھائی کام ایسے ہوگا کہ سب سے پہلے آپ کو انہی کی government کی list کے اوپر جانا ہوگا اب اس میں move کر اچھا میں پہلے انفارم کر دوں کہ آپ کو میں سمجھا رہا ہوں آپ اکثر آفس آگے سٹاف کو بول رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں سمجھائیں وہ سمجھانے کیلئے نہیں بٹھے ہوئے وہ آپ کو processing کے لئے بٹھے ہوئے تو آپ اگر یہ service لینی ہو تو دو ہی باتی کیجئے گا یا تو میری ویڈیو پہ سیکھ لو یا تو ان سے جا کام کر والو وہ کیسے کام کریں گے یورپ گولڈ پروگرام کا یہ حصہ ہے اگر آپ یورپ گولڈ پروگرام سے کہیں گے اور ڈینمارک کا نام لیں گے تو سکھانے سکتے وہ سکھانے کیلئے نہیں ہر بندے کائل کرنا ان کی ذمیداری نہیں ہے تو چینل پہ ہی آپ کو انٹرس دکھانا ہوگا تھم نل دیکھ کر کہ مجھے یا تو انرولمنٹ چاہیے فور ڈینمارک یا پھر کہیں کہ میں نے سرگی بڑی دیکھ لیے آئی ویل دو راستے ہیں تیسر راستہ کوئی نہیں آجائی اب آپ کھول لیتے ہیں ورک کے لیے یہ ویب سائٹ جو میں نے نیچے دیس میں دی 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 جاب سن ڈینمارک کی تو میرے کمنٹ سے لی 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 اور اس کے بعد جو ہے جو سرچ کرنی جو سرچ کیجئے ٹھیک یہاں پر آئی اور یہاں پر آپ کو اب مجبوری ہے کرنا پڑے گا مجھے میں یہاں پر آگیا ہوں اس کے بعد جو ہے یہاں پر آپ جاب سرچ دیکھئے گا جو بھی 2173 جاب پوسٹنگ ہے پک اینڈ پک امپلائیز وغیرہ وغیرہ آپ اس کو کر سکتی ہے میں اس کو نہیں کر رہا یہ مکس کھلی میں نہیں چینج کر رہا کنٹری اکاؤنٹ مینجر نورویگ کے لیے چاہیے اور اس کے بعد ریسٹورانٹ ڈینمارک is cooking for انڈیان chef who can cook real انڈیان food for انڈیان کھانا پاکستانی کھانا کھانا کھلاتا وہ پکا سکے ہو جائے تو اس کے offer letter کو اٹھائیے اور یہاں پر آجائیے جن لوگوں نے خود کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے how to apply وے کھلک کرنا ہے اس نے آپ کو فارغ کر دیا دے دیا آپ کو سارا کام اس نے کرنا ہے normal processing time one month how to apply کے بعد ایک مہینہ لگتا ہے اور اس کے علاوہ processing fees 4,670 ڈینمار کرونا تو اس کے اندر آپ مان لیجئے پاکستانی تقریبا دو لاک روپے جو ہے آپ کو دینے پڑتے ہیں کب دینے پڑتے ہیں کس دینے پڑتے ہیں یہ دکھ لیجئے سب سے پہلے آپ نے create کرنی ہے create case order ID چھیک ہے آپ case order ID بن گیا آپ پاس ID ایڈیا آگیا pay the fee fees پہ کر دیں دو لاکھ تقریبا آپ کو بنتے وہ پہ کر دیں اور gather documentation جتنی documentation آپ کی ہے ساری ساری کو ڈالنی پڑے گی آپ اسے کھول بھی سکتے ہیں میں کھول نہیں رہا ہوں آپ کا time save کر رہا ہوں کیونکہ مسئلہ ہو جگا documentation of paid fees جو آپ نے fees pay کی ہے اس کی رسید لگانی پڑی گی اٹیچ رسیپ فور یور پیمینٹ کوپی او فور پیجیس آف یور پاسپورٹ تمام پیجیس فٹوکوپی employment contract for job offer جو کو بنے کھا دینا اس وائب سیٹ سے مل گیا یہاں لیکن اس طرح سے تمام چیزیں آپ نے یہاں پر mention کرنی ہیں اور اس کے بعد mention کرنے کے بعد complete application form کو دبا دینا اس کے بعد بائیومیٹرک کروانے کے لیے آپ کو local سسٹم ہوگا آپ دیا جائے کہ آپ نے کہاں جانا ہے اگر وہ خود گین مارک علاو کر رہا ہوگا تو آپ وہاں جائیں گے اگر آپ ہمارے representative دیں تو وہاں فون بھی کرنا آپ چاہتے کہ ہم فون کر دیں تو فون کر دیجئے فون نمبر دیا ہے 7214 2003 آپ کو timing دیکھتے ہوئے ان کو آپ contact کیجئے گا اس کے علاوہ اگر آپ نے اور ان سے بات کرنی ہو تو تمام چیزیں آپ کو مل گئی تو ان سے بات کرنی کیلئے آپ آخری آپ کو پورا ان فارم کر دیا اس کے positive results بنے دیکھ لئے ہیں بہت اچھا response دے رہے ہیں اچھی company ہے اچھا ادارہ ہے جو سپورٹ کر رہا ہے انٹرنیشنل ورکرز کو اور پاکستان کے لیے انڈیانز کے لیے بنگلہ دیشیوں کے لیے سر لنگن کے لیے سپورٹ کر رہا ہے مجھے سمجھ میری کیوں کر رہا مگر اب کی بار ان کے result بڑے اچھے آرہ رہے اور اس سال میرے حساب سے یعنی کہ یہ سال شروع ہوا تھا تو میں نے خدشے کا اظہار اپنے ساتھ کیا تھا اللہ خیر کرے پاکستان کو شاید نیگٹیو رس میں ڈال دیں مگر میں حران ہوں کہ جن ملکوں سے مجھے کبھی بھی امید نہیں رہی انہوں نے ہمیں پوزیٹیو رسم ڈال دیا ہے مگر یہ فیکٹ ہے ہم ہم ہیں یہ چھوڑ دیجئے اور اللہ کا شکر ہے کام مسے چل رہا ہے تو آپ بھی اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیئے جیسے کینیڈا کا ہمارے پاس کوئی آپ کو بتا دیا teaching staff نہیں ہے آپ کو one by one شروع کرے گا ٹھیک ہے آپ جیسے کمنٹ کرتے نا کہ بتا رہو میں آپ کو دو ویب سائیڈز ہیں ان کو لے کے چلو ٹھیک ہے میں آپ کے گھر نہیں آسکتا کہ میں بیٹھتا ہوں اور ہم دونوں ملکے کرتے تو لہذا ہمارا office بھی یہ نہیں کرے گا آپ کے لئے نہیں بٹھائے گا کیونکہ ان کو نہیں آتا لہذا be realistic and work hard and you will get انشاءاللہ اللہ حافظ